ہماری کامن کلاس ہے اس سے پہلے جو میں نے جو کلاس میں آپ کو آرٹیکلز کے بتایا ہے وہ ہے کس طریقے سے اے اور ان کو یوز کیا جاتا ہے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اور اے اور ان کا مطلب ایک سے ہوتا ہے کہیں اگر ایک کا مطلب ہے تو وہاں پر آپ اے یوز کر سکتے ہیں ان یوز کر سکتے ہیں اور جو میں نے بیسک ڈیفرنس بتایا تھا ہے اے اور ان کے بیچ کا وہ ووول ساؤنڈ ہے اور ووول لیٹرز بھی ہوتے ہیں جب ناؤنٹس کسی ووول لیٹر میں سے کسی ایک بھی لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں یہ پانچ ووول لیٹرز ہوتے ہیں یہ ووولز ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک لیٹر کے ساتھ بھی اگر کسی ناؤنٹس کی شروعات ہو رہی ہے اور وہاں پر اگر آپ کو ایک سمجھ میں آتا ہے تو آپ وہاں پر اے کا یوز کرتے ہیں آیاں آپ اے کا یوز کرتے ہیں اور جب کانسننٹ کی بات آتی یعنی کہ ٹونٹی ون جو لیٹرز بنتے ہیں بچتے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی ناؤن کی شروعات ہو رہی ہے جیسے بی ہو گیا سی ہو گیا دی ہو گیا ایف ہو گیا جی ہو گیا ایچ ہو گیا جے ہو گیا ایسے جتنے بھی لیٹرز ہیں کہ ان سے کسی ناؤن کی شروعات ہوتی تو ہم وہاں پر جو ہے وہ اے کا یوز کرتے ہیں تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس میں نے بتایا تھا یعنی کہ والس کو اور کانسوننٹس کے ڈیفرنس پر اے اور ان کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ کامن بات تھی جو میں نے بتا بھی تھی تھی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا اے اور ان کو ہم انڈیفنٹ آرٹیکل کے نام سے جانتے ہیں انڈیفنٹ کا مطلب کوئی بھی چیز ڈیفنٹ نہ ہو اور دا اور دی جو ہوتا ہے وہ ڈیفنٹ آرٹیکل ہوتا ہے اب ہم ایک جیمپل آپ کو پھر سے دے رہے ہیں ایک بار کہ میں نے بولا کوئی باکس ہے تو میں نے بولا آپ باکس ٹھیک ہے میں نے بولا اے سی تو ان اے سی میں نے بول دیا کوئی بھی اے سی لیکن اگر میں اسی باکس کا ایک نام اسی اے سی کا کوئی نام فر اگزامپل اے سی ہے تو کونسی اے سی ہے گودریج کی اے سی ہے سو ہم وہاں پر تی ایچ ای دا لگا کر کے گودریج اے سی بولیں گے یعنی کہ دا لگانے کا مطلب ہم کسی چیز کو ڈیفنٹ کر دے اور ہم اے اور ان کو جب لگاتے ہیں کسی بھی ناؤن سے پہلے تو ہم اس ناؤن کو ڈیفنٹ نہیں مانتے وہ انڈیفنٹ مانتے مطلب خاص نہیں مانتے کومن جس کو بولتے ہیں وہ مانتے اب جو آگے کی بات ہے وہ میں نے نائنٹ میں بچوں کو بتایا تھا اور اب یہاں پہ پھر سے میں اسی پر آگے بڑھ رہا ہوں اب دا کو ہم جاتے ہیں تو میں نے اس میں ایک کنڈیشن بتائی تھی سکس کے بچے بھی اب سمجھ سکتے ہیں ایک کنڈیشن بتائی تھی کسی خاص انسان سے پہلے یا چیز سے پہلے ہم دا کے یوز کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے بولا یعنی کہ یہ کوئی خاص سٹوڈنٹس ہیں کلاس کے یا بہت سی کلاسز ہیں اور ان کلاسز میں ایک کلاس ہے کوئی خاص سٹوڈنٹس کی جو پنکچول ہے تو ہم بولیں گے یہ ہو گیا اسی طریقے سے ایک سینٹنس میں نے اور بھی بتایا تھا اور وہ سینٹنس تھا کہ کیا کیا ریتا کو جوب ملی جس کے لئے اس نے اپلائی کر رہا تھا تو یہ وہ سینٹنس ہے جہاں پر جوب جو ہے وہ خاص ہے کسی خاص جوب کی بات کریں اس وجہ سے ہم نے تی ایچ کی دا کا یوز کر دیا ہم اس جوب کی بات کریں جس جوب کے لئے گیتا نے اپلائی کیا اور کیا وہ اس کو ملی ہے اگر ہم یہ بولیں کہ کوئی بھی جوب تو اینی جوب یعنی کہ جوب وہاں پر ہم جوب سے پہلے ایک کا یوز کر سکتے اسی طریقے سے ایک دوسری کنڈیشن اس میں تھی جب کسی پورے کلاس کو ڈینوٹ کرا جاتا ہے پورے کلاس کو ڈینوٹ کرنے کا مطلب جیسے کتوں کی ایک کلاس ہوتی کہ وہ فیتفل ہوتے ہیں گھوڑے کی ایک کلاس ہوتی کہ وہ ہمیشہ تیز دوڑتا ہے اور ایک جانور جس کو ٹائگر بولتے ہیں اس کی ایک اپنی خاص بات ہوتی کہ وہ ہمیشہ یانگ ہوتا ہے تو اپنے اپنے ایسا کوئی کلاس کو اگر ہم سمجھانے کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم دا کا یوز کرتے ہیں اب ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں اس سے آگے کیا ہے کہ تیسری کنڈیشن آتی کہ دا کو ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی کومن ناؤن سے پہلے لیکن وہ کسی بھی کومن ناؤن سے پہلے which are names of things unique of their kind کومن ناؤن ہے پراپر نہیں ہے لیکن اپنے آپ میں unique ہے جیسے unique کیا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں سکائی کی تو اسکائی جیسے کوئی دوسری چیز پورے دنیا میں ہے آسمان کے علاوہ کوئی دوسرا تو آسمان نہیں ہے میں بولوں آئیسکائی تو آئیسکائی کا مطلب کیا یہ بھی ایک آسمان ہے وہ بھی ایک آسمان ہے وہ بھی ایک آسمان ہے یعنی کہ تین چار آسمان ہو تو ہم بولیں آئیسکائی میں نے بولا تین چار students ہیں تو بولیں آئیسکائی کوئی خاص ہو جیسے ہم نے یہاں پہ دکھایا کہ اپنے آپ میں سکائی ایک یونیک چیز ہے اس کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے سورج سن اپنے آپ میں یونیک چیز ہے اسی طریقے سے ارد ارد اگر ہم ارد کی بات کریں ارد ارد بھی اپنے آپ میں یونیک چیز ہے اگر ہم مون کی بات کریں یہ مون یہاں پر ہم مون پر جاتے ہیں یہ جو مون ہے یہ مون بھی اپنے آپ میں یونیک چیز ہے اور آخری ورڈ آ رہا ہے you know the word the word کا مطلب دنیا دنیا بھی ایک ہی ہے اس کے علاوہ دس بھی اس دنیا نہیں ہے تو ایسے جتنی بھی اپنے آپ میں یونیک چیزیں ہوتے ہیں سکائی ہو گیا سن ہو گیا مون ہو گیا اور ورڈ ہو گیا یہ جو ہے ہمارے ایک ہی ہیں اور اپنے آپ میں یونیک ہیں اس وجہ سے ہم وہاں پر داکہ یوز کرتے ہیں اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے اس میں ہم فورت والی کنڈیشن کنڈیشن کو نہیں بتاتے ہیں فیفت والی کنڈیشن پہ جاتے ہیں فیفت کنڈیشن ہی کہتی ہے کہ جیسے ایک اڈجیکٹیو ہوتا ہے اس کے ڈگری ہوتی جیسے آپ نے گوڈ سنا ہوگا گوڈ کا مطلب اچھا آپ نے بیٹر سنا ہوگا بیٹر کا مطلب بہتر اس سے اچھا اور آپ نے بیس سنا ہوگا بیس کا مطلب سب سے اچھا تو جو اتنی بھی سپر لیٹی ڈگری ہوتی ہیں اپنے آپ میں اس سے اوپر کچھ نہیں ہوگا ہم وہاں پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں دا کا جیسے رامن is the best boy تو یہ جو best ہے یہ سپر لیٹی ڈگری ہے اور اسی سپر لیٹی ڈگری کے وجہ سے ہم یہاں پر دا کا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک سنٹنس اور ہے the most polluted so the most کا مطلب ہو گیا اپنے آپ میں سپر لیٹی ڈگری ہے یا the most beautiful تو ہمیشہ most سے پہلے the beautiful the most populated ایسا جتنا بھی ہے ہم ان کے آگے ہمیشہ دا کا یوز کرتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہم اور کہاں کہاں دا کو یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سا سنیے اگر کسی بھی oceans کا نام ہوگا کسی river کا نام ہوگا gulps کا نام ہوگا sea کا نام اسے بہت زیادہ نہیں جاتے ہیں ہم موٹی موٹی چیزیں بتا لیں جیسے کوئی اپنے آپ میں river ہے اور وہ river خاص ہے یعنی کہ جیسے گنگا ہو گیا یمونا ہو گیا تو ہمیشہ کیا ہم کریں گے کہ اس سے پہلے ہم دا کا یوز کریں گے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ گنگا ہے گنگا سے پہلے ہم نہ دا کا یوز کر رہا ہے انڈین اوشن انڈین اوشن یہ اپنے آپ میں یونیک چیز ہے تو ہم لوگ یہاں پر بھی دا کا یوز کریں گے اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے the bay of bengal bengal کی کھاڑی تو یہ بھی اپنے آپ میں جو ہے وہ یونیک چیز ہے تو ہم یہاں پر you know دا کا یوز کریں گے اور کہتے ہیں the bay of bengal lies in the east of india east بھی اپنے آپ میں ایک طرح سے جو ہے وہ ایسے نام ہیں جیسے east ہے west ہے north ہے south ہے اب یہ کیا ہیں اپنے آپ میں یونیک ہیں جیسا کوئی بھی نام نہیں ہے تو ان سے بھی پہلے ہم دا کا یوز کرتے ہیں دا کا یوز کرتے ہیں اب ہم تھوڑا سے اور آگے بڑھتے ہیں جیسے جب ہم کبھی کسی religion کی بات کرتے ہیں سمجھئے گا جیسے the muslims یہ ایک religion ہے تو muslims سے پہلے ہم ہمیشہ دا کا یوز کریں گے اب رمضان اپنے آپ میں یونیک فیسٹیول ہے تو اس رمضان سے بھی پہلے دیپاولی سے بھی پہلے رائٹھولی سے بھی پہلے ہم دا کا یوز کریں گے اسی طریقے سے ہم نے بولا ہندوز دیکھیں اس میں دکھا ہے ہندوز تو ہندوز بھی اپنے آپ میں ایک جو کمیونٹی ہے وہ یونیک ہے جیسے ہندوز ایک کمیونٹی ہے دوسری کمیونٹی ہندووں کی نہیں ہے مسلم کی بھی کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے دوسری اور مسلم کمیونٹی نہیں ہوتی تو ہم وہاں پر ہم ہمیشہ دا کا یوز کریں گے اسی طریقے سے کوئی نیوز پیپر ہو کوئی بیلڈنگز کا نام ہو کوئی ریلیجس بکس ہو ہم ہمیشہ اس کے آگے دا کا یوز جیسے I read the times of India times of India ایک بہت فیمس انگلیش نیوز پیپر ہے تو ایسے انگلیش نیوز پیپر امرو جالا دی دانک جاگران the times of India the hindustran times یہ جتنے بھی اپنے آپ میں نیوز پیپر ہیں ان سبی سے پہلے ہم دا کا یوز کریں گے اس کے بعد ہولی بکس کی بات کری تو ہولی بکس میں رامائنا یہ آپ کی ہولی بک ہے رامائنا اس سے بھی پہلے دا کا یوز کیا جائے گا تاج محل اس سے بھی پہلے ہم ہمیشہ جیسے اب یہ یونیک بیلڈنگ ہے تاج محل جیسے کوئی دوسری بیلڈنگ نہیں ہے ہم دا کا یوز کریں گے رائٹ ایک شپ تھا رائٹ ٹائٹانک تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک ایسا جہاز تھا جو کبھی ڈوب نہیں سکتا تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا اور اس کے جیسے دوسرا کوئی جہازی نہیں بنا رائٹ تو ہم ہمیشہ دا کا یوز کریں تاج محل کسی طریقہ سے انڈین ریلویز ہے اپنے آپ میں یونیک ہے دوسری اور انڈین ریلویز نہیں تو دا انڈین ریلویز رائٹ تو ان سبھی سے بھی پہلے ہم دا کا یوز کرتے ہیں اور آئی فائنڈ کہ یہ سکھ سیونت ایت نائند والے بچے پورا پڑھ لیں and this has been the final class اور final lecture of articles یہ آج ہمارا final lecture تھا اور آگ جو سکھ سیونت ایت نائند کے بچے اگر نکو کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ آتا وہ واتس اپ پر اپنے ڈاؤٹس کو کلیر کر لیں گے till then thank you very much and good bye for now